بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم اور میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین ایک نئے پروگرام کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گدشتہ روز ہم نے آپ کو سابق چیف جسٹس ساکر نصار کے حوالے سے جو آڈیو لیگ تھی اور اس آڈیو کے اوپر ان کا ردعمل وہ آپ کو بتایا تھا لیکن ناظرین جب سے تبدیلی سرکار اقتدار میں آئی ہے عوام کو اس طرح کا رلیف تو نہیں مل سکا جس طرح کے دعوے کیے گئے تھے آج میں آپ سے اس پروگرام میں بات کروں گا کہ ایک گریڈ اکیس کے آفیسر کے خلاف بھی گیرہ تنگ کر دیا گیا ہے اور اس گریڈ اکیس کا آفیسر کہاں پہ تائنات ہے اس نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوسٹ کی تھی اور وہ پوسٹ واقعی حقیقی معینوں میں سچ تھی لیکن وہ پوسٹ ہمارے پی ایم عمران خان کو ناگوار گزری تو اس کے خلاف ڈی جی ایف ای ای سناللہ عباسی صاحب کو کہا گیا جی انکوائری کریں پوسٹ کیا تھی پروگرام میں آگے چل کے بتاؤں گا لیکن آئین پاکستان ہر شہری کو ازادی اظہار رائے کی ازادی دیتا ہے کہ وہ اپنی ازادی سے اپنے اظہار کی رائے دے سکتا ہے کر سکتا ہے لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ جو آئین پاکستان کی جانب سے پاکستانیوں کو ازادی اظہار رائے کی اجازت جو دی گئی ہے اگر کوئی بھی اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے تو اس کے خلاف اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے جو سیاستدان ہیں ان کو وہ چیز ناگوار گزرتی ہے اور وہ اس کے خلاف انکوائری کا اندیشہ انکوائری کروانے کا حکم دے دیتے ہیں لیکن ناظرین حکومت کے خلاف تنقید جہاں پہ تنقید کی جاتی ہے وہاں پہ وہ جو اچھے کام کرتے ہیں اس کو سراحہ بھی جاتا ہے لیکن جب سے پی ٹی آئی کا دور اقتدار شروع ہوا ہے اس حکومت کے اوپر ہر شہری تنقید کر رہے ہیں حتیٰ کہ اب بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اپنے جو ان کے جوان ہیں یعنی کہ جو ان کے کارکون ہیں جو رکن ہیں جو سیاستدان ہیں ان کے اپنے صوبائی رکنے کو بھی سملی وہ بھی اب پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں لیکن حکومت کے خلاف سوشل میڈیا کے پر پوست کرنا ایک سرکاری آفیسر کو مہنگا پڑ گیا ہے میں بات کر رہا ہوں کیبنٹ ڈوین میں تائنات گریڈ اکیس کے سینئر جوائنٹ سیکٹری جن کا نام ہے حماد تمیمی ان کی انہوں نے ایک پوسٹ کی تھی اور وہ پوسٹ حقائق کے اوپر مبنی تھی یعنی کہ انہوں نے جو اپنی رائے کا اظہار کیا تھا وہ انہوں نے بہت ہی سچ کر دیا تھا لیکن وہ سچ عمران خان کو ناغوار گزرا اور انہوں نے ڈی جی ایف آئی اے کو یہ کہا کہ آپ ساٹھ دن کے اندر حماد تمیمی کے خلاف انکوائری کریں اور سات روز کے اندر اندر ابتدائی رپورٹ دیں اب وہ جو سوشل میڈیا کے پر پوسٹ تھی وہ پوسٹ کیا تھا یہ بھی بہت تھی دلچسپ پوسٹ ہے لیکن اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے لوگوں نے لبکشائی بھی کی کیونکہ ہمارا آئین ہمیں اظہار رائی کی ازادی دیتا ہے تو ہم تو وہ جو رائے ہے ازادی کے ساتھ اس کو کہیں پہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن جو ہماری سرکار ہے ان کو اکثر یہ باتیں ناغوار گزرتی ہیں کیونکہ وہ پہلے دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ساٹھ دنوں میں پھر کہتے تھے نوے دنوں میں اس ملک کی تقدیر بدل دیں گے عمران خان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ غربت مٹا دیں گے اور جس طرح کا سیناریو جا رہا ہے مہنگائی کا توفان برپا ہے واقعی غربت مٹ رہی ہے یعنی کہ غریب مٹ رہا ہے اب جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوگا تو وہ کیا کرے گا اس نے تو مرنا ہی ہے عمران خان یہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو سب سے بڑا چور وزیراعظم ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں یہ وزیراعظم چور ہیں کہ نہیں لیکن بات کر رہا تھا کہ حماد تمیمی کی جو گریڈ اکیس کے آفیسر ہیں سینئر جوائنٹ سیکٹری ہیں کیبنٹ ڈوین میں انہوں نے پچیس اگست کو ایک پوسٹ کی تھی سوشل میڈیا کے اوپر اب وہ پوسٹ کیا تھی وہ بھی انتہائی دلچسپ ہے کہ لکھا انہوں نے بالکل سچ تھا اور حقیقی معنیوں میں سچ لکھا تھا اب پچیس اگست اور آج ہے نومبر یعنی کہ تیس نومبر ہو چکی ہے سپٹمبر اکتوبر نومبر تین ماہ بعد انکوائری کا حکم دیا گیا ہے یعنی کہ تین ماہ تک جو گریڈ اکیس کے آفیسر ہیں سینئر جوائنٹ سیکٹری کیبنٹ ڈوین میں ان کو منایا جاتا رہا کہ آپ یہ پوسٹ ڈیلیٹ کریں لیکن لگتا ہے کہ انہوں نے پوسٹ ڈیلیٹ نہیں کی انہوں نے کہا جو لکھا سچ لکھا اور یہی سچ ہے عوام کو بھی معلوم ہے آپ کو بھی معلوم ہے لیکن ہمارے وزیراعظم کو وہ پوسٹ بہت ناغوار گزری وہ پوسٹ کیا تھی اس کا جو متن ہے انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر پچیس اگرس کو جو پوسٹ کی تھی لکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور طالبان میں مشہابت یہ بھی ہے کہ دونوں حکومت ملنے کے بعد سوچ رہے ہیں کہ اسے چلانا کیسا ہے یعنی کہ پی ٹی آئی اور طالبان کو حکومت ملنے کے بعد وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اسے چلانا کیسے ہیں اور ساتھ یہ بھی لکھا تھا اور دونوں کی امیدوں کا مرکز اپارا ہے اپارا کیا ہے اپارا بزار سب کو معلوم ہے اپارا کیا ہوتا ہے لیکن یہ وہ پوسٹ تھی اس پوسٹ کے بعد آج عمران خان نے نوٹس لیا ہے اور ڈی جی ایف ای اے اسنا اللہ عباسی کو کہا ہے کہ اس کے اوپر انکوائری کیجئے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دوزار بیس یعنی کہ ایک جو رولز ہیں ٹھیک ہے پی ایم ڈی کے جو رولز ہیں اس میں بیوروکریسی کو اور جتنے بھی افیسرز ہیں ان کو منع کیا گیا کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر لبکشائی نہیں کر سکتے اگر کوئی لبکشائی کرے گا تو وہ یہ سمجھا جائے گا کہ جو جو قوانین بنائے ہیں ان کی دجیاں بکھیری جا رہی ہیں اب یہاں پہ جو ایک پوسٹ کی گئی ہے وہ پوسٹ حماد تمیمی صاحب نے سچ لکھ دیا ہے اب سچ لکھنے کی سزا ان کو یہ دی جا رہی ہے وہ خود گریڈ اکیس کو افیسر ہیں اور ان کی جو انکوائری کریں گے گریڈ بائیس کے افیسر صنو اللہ عباسی صاحب کریں گے اور وزریعظم نے بزاتے خود اس پر نوٹس لیا ہے کیونکہ مجاز اثارٹی وزری عظم ہیں اور انہوں نے انکوائری کا حکم دیا ہے اس کے علاوہ سرکاری افسران کے سوشل میڈے کے استعمال پر بھی پربندی لگائے گی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ قوائد کے منافی ہے یعنی کہ انہوں نے جو پوسٹ کی ہے یہ رولز ریگولیشنز کے خلاف ورزی ہے اور حکومتی قوائد زوابت میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کی خلاف ورزی جو بھی کرے گا یعنی کہ کوئی بھی سرکاری افسر اس طرح کی پوسٹ کرے گا اس کے خلاف انکوائری ہوگی اور اس کو سزا کیا ملے گ یہ تو وقت بتائے گا لیکن اب پچیس اگست سے تین ماہ تک کس چیز کا انتظار کیا جاتا رہا اب دیکھتے ہیں کہ سنولا عباس صاحب سات روز کے اندر اندر عمران خان کو کیا رپورٹ پیش کرتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دو ماہ کے اندر ساٹھ دن کے اندر اندر آپ نے انکوائری بھی مکمل کرنی ہے اب جو اسٹیبلشمنٹ ڈوین ہے ان کی جانب سے اس حوالے سے ایک نوٹفکیشن بھی جاری کیا گیا ہے انکوائری کے حوالے سے اور یہ خود جو حماد تمیمی ہے کیبنٹ ڈ اور اس کے پاس سوشل میڈیا کے اوپر سارفین نے بھی بہت دلچسپ تفسریں شروع کر دی ہیں ایک سارف لکھتا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی سرکاری اوفیسر پوس اپوزیشن کے خلاف کرے گا تو کیا حکومت اس کے خلاف بھی کاروائی کرے گی اور ایک سارف نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اب بات اس نہج پہ پہنچ چکی ہے یعنی کہ اب صلح کر لینی چاہیے وہی بہتر ہے اب دیکھتے ہیں کہ جو سنولا عباس صاحب ہے سات روز کے اندر اندر اپنی ابتدائی رپورٹ میں کیا لکھتے ہیں کیا کہتے ہیں اور دو ماہ کے اندر انکوائری جو مکمل ہوگی اس انکوائری میں کیا جو گریڈ اکیس کے اوفیسر ہیں کیبنٹ ڈوین میں جو تائنات ہیں ان کو کسروار ڈیکلیئر کیا جائے گا یا یہ کہا جائے گا کہ ان کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا تھا کسی اور نے پوسٹ کر دی ہے اب یہ انکوائری میں ہی ثابت ہوگا لیکن ناظرین آپ دیکھ لیں کہ آپ یہ ایک سرکاری اوفیسر کے علاوہ آپ میڈیا پہ دیکھ لیں پبندیاں لگا دی گئی ہیں کسی کو بھی ازادی اظہار رائی کی اجازت نہیں ہے کیونکہ جو بھی حکومت کے خلاف آواز بلند کرتا ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر جو پٹی اے کے ٹرولز ہیں وہ تو فانے بتمیزی برپا کر دیتے ہیں اب یہ انکوائری مکمل ہوتی ہے اس انکوائری میں کیا جو حماد تمیمی ہے ان کو کسروار ثابت کیا جاتا ہے یا بے گناہ یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا اگلے پرورام تک لیے اپنے مزمان طاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ